بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکتی جولائی بدھی صویر تے آج دے پنجابی وی لاغ چے سجنا مطرہ پہنا پراما ماما تے بزرگا نو جی آیا نو تے چڑھ دے پنجاب دے سجنا تے مطرہ نو سسری کال سب تو پہلا چیتے کرائیے کہ سوشل میڈیا فائر وال نو ناکام بڑھاؤن آس تے اس چینل نو سبسکرائب کرو جے حالی تک نہیں کیتا وی لاغ ویکھن تو بعد انو لائک کرو کومنٹ کرو تے دے لنک نو ویٹس ایپ تے دوجہ سوشل میڈیا تے شیئر کرو ہونہ انہیں آج دیا گلہ بات آنے پاسے جڑی پہلی خبر تے آج چانن پاؤنا ہے او جناب خلیل و رحمان کمر صاحب دی او گندی ویڈیو جڑی لیک کیتی گئی ہے او ان ویڈیو اصل ہے نکل ہے او فیصلہ تے ظاہر ہے کوئی عدالت کرے گی یا خلیل صاحب دستن گئے لیکن جو سوشل میڈیا دے ہوتے سی تو آڑے سامنے ریپورٹ کرنا ہے دو ویڈیو لیک کیتی ہیں گئی آنے ایک ویڈیو دے ویچ انہوں بخایا گیا ہے کہ او آجے آئے نہیں ہوتے تے وہ جڑا منڈا اور کڑی جنہوں نے انہوں ٹرائپ کیتا ہے جنہوں ہنی ٹرائپ آخ دے نے انہوں نے انہوں کیمرہ سیٹ کیتا ہے اس جگہ دے ہوتے تے وہ آپس جگل بات کر رہے ہیں کہ اتھوں ٹھیک نظر آن گئے کہ نہیں اور دو جی ویڈیو جڑی ہے او دے ویچ او برنا حالت یا نیم برنا حالت جو بھی تسی انہوں کہنا ہے او دے ویچ او خاتون دے نال نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے سا انہوں نہیں پتا کہ ویڈیو درست ہے غلط ہے چھوٹ ہے آج کل تو انہوں پتا ہے کہ ہر طرح اندھی ویڈیو جڑی ہے او ٹیکنالوجی دے تھرو ڈی فیک دے تھرو او جڑیاں بڑھا لیئے ہیں جاندیاں نے اور او ضروری نہیں کہ اس سے بندے دی ویڈیو ہوندی ہے لیکن کام از کام تو اسی اے کہہ سک دے ہو کہ انہوں نے ناندنال منصوب کر کے اے ویڈیو جڑی کڑی گئی انہوں نے ویڈیو انہوں نے یہ نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے بعد دے وچے دے تھے کوئی نہ کوئی تحقیق ہوئے گی یا او دس سکھ دے نے ظاہر ہے کہ ویڈیو اصل ہے کے نہیں لیکن انہوں نے پچھے جو سب کچھ ہویا ہو تو انہوں نے اکسپلین کر دی پہلے تھے جنہوں نے نہیں پتا ظاہر ہے ویسے تھے سارے انہوں نے پتا لیکن جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے آستے خلیر اور ایمان کمر صاحب پاکستان دے مایا ناز ڈراما رائٹر نے اور پچھلے دس پندرہ سال چھو انہوں نے ڈرامیاں نے جلی تو مچائیے اور جڑا انہوں نے نان دیتا ہے وہ پاکستان دے ویچے کاتی رائٹرز نو زیتا ہے تگڑے رائٹر نے اور بڑا اپینین رکھ دینے ہر چیز دے ہوتے ہیں اپینین ایٹڈ نے اور بڑے کنٹروورشل انہوں نے آرگومنٹس بھی ہوندے نے اور ریمارکس بھی ہوندے نے جنہ دی وجہ تو اکثر ہو کنٹروورشل بھی رہن دے نے اسے کنٹروورشی دی وجہ تو اے جڑا انہوں نے سارا معاملہ ہے اے بھی زیادہ کنٹروورشل ہویا ہے کیونکہ انہوں چونہ لے لوگ بھی بہت زیادہ نے تے انہوں نے نفرت کرنا لے لوگ بھی جڑے نے وہ شدت نہ نفرت کردے برنال واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک خاتون نے کوئی ڈراما بڑھون آستے یا کسے ایس معاملے آستے کانٹیکٹ کیتا او اس خاتون نو ملن گئے صبح دے چار بجے دے قریب او دے کار اتھے انہوں نے کوئی گنڈیشن ڈے سادلے انہوں نے انہوں نے ہاتھ پیر بننے یا کھاں بننیا انہوں نے مطابق جو انہوں پولیس نو دسیا انہوں نے لٹ لیا انہوں نے اکاؤنٹ چو پیسے بھی کردے اور انہوں نے کوئی تاوان کلیم کی تا کہ وہ بھی دیو اور کسے دوست کوئی مگوا کے دیو کرو مگوا کے دیو انہوں نے لے کے پھر دے رہے بعد دیوچے بازیاب شاید پولیس نے کروائے یا خود ہو گئے انہوں نے دسیا کے ایس طریقے انہوں نے ڈیفرنٹ جگہ دے اٹھے لے کے گئے سان وہ پولیس نے بارہ دے بارہ جڑا گروس ہی پورے دا پورا گرفتار کر لیا اس تو بعد ہونے جڑی ویڈیو ہے سرفیس ہو گئی ہیں دو ویڈیوز ایک ویڈیو جو دیکھیا جا سکتا کہ وہ انہوں نے آنڈ تو پہلا ہوں اس جگہ دے اٹھے وہ بہی نا تو عورتے میں کہاں گا کیونکہ سان نہیں پتا وہ ویڈیو اصل ہے کہ نہیں آنڈ تو پہلا ہوں تھے کیمرے شیمرے لاکھے بیٹھے ہیں اور ایک دجھے گل بات کر رہے ہیں کہ ایس تو کیمرے دا انگل ٹھیک ہے کہ نہیں ایس رہا تو انہوں کو دخاوی دنے وہ اڑا حصہ دوسرا اس تو بعد جڑی ویڈیو ہے اوہ مبینہ تو عورتے برہنہ ویڈیو ہے جے دو ویچ نیم برہنہ یا برہنہ حالت دو ویچ انہوں دا کلیم ہے کہ اے خلیر اور ایمان کمر صاحب نے ہو سکتا ہو نہ انہوں اے ڈی فیک نا بنی ہوئے چوٹی ویڈیو ہوئے اوہ ہی دستنگے لیکن اے جڑا ماجرہ نما شروع ہو گیا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے اور صرف اے نہیں ملتان دو ویچ ایک ڈاکٹر صاحب نے انہوں ہی ایک خاتون نے نوکری دین دا آکھیا پہ منہو نوکری چاہی دی اوہ دے کار نوکری دین گئے تے اوہ تے انہوں ہی اسے طریقے نوہ دا موبائل کھولے آتے انہوں ہی اوہ آن دینے کہ منہو کوئی نشہ علی شائع پڑا آتی تے پھر نیم برہنہ آلت دے ویچ میری جڑی ویڈیو شیڈیو بنا لی تے اے انہوں نے بھی کلیم کیتا ہے تے اے دے اوہ تے ہر بندے نوہ سوچ کی سٹیٹمنٹ دینی چاہی دی سارے گنامہ دے پتلے نے کوئی اتھے اڈا حاجی نہیں ہے جڑا پھڑیا جاندہ ہے بس اوہی بدنام ہے باقی سارے حاجی نہیں ہے ویسے جننے تنقید کرنا لے نے وہ سارے انہوں بھی ربکڑوں معافی منگنی چاہی دی پتہ نہیں کہ دی کہ دی کتھوں کتھوں دی ویڈیو ہے تے کے دے کے دے ہاتھ چاہ اے ساستے مہتے حیران ہے جڑی یہ ساری تنقید چلنڈے ہی ہے اور اے دے اتھے اوہ بندے بھی اے ہو جنیاں گلنہ کر دے نے کہ بندہ ویکھ کے پریشان ہو جندا کہ یار اے اپنا اپنا آپ نہیں ویکھ دے یہ رب بھی ہے جنہیں ساڑے پردے رکھیں ایسی سارے پتہ نہیں کہ ڈک گناہ گار ہیں یہ تر ابنوں پتہ ہے لیکن اے جڑی ریت نمی چلی ہے کہ اے جڑی ڈاکوان دے گروہ نے چوراں دے یا نو سر بازاں دے اے لوکاں انہوں اغوا کر دے نے پھر انہوں نے یہ گنیاں ویڈیو بنا دے نے پھر بلیک میل کر دے نے پھر انہوں نے جاری کر دے نے اس تر خلیل صاحب سے جڑی غلطی ہے اوہ میں ایک ڈانگا کہ انہوں نے انہوں بہت زیادہ ریاکٹ کیتا ہے اگر وہ چلے گئے نے انہوں کو غلطی ہوگی خموشی اختیار کرنی چاہیے دیئے غلطی دے پتلے نے انسان نے غلطی کیتی ہے ظاہر ہے انہوں نے دیاں کیونکہ سٹیٹمنٹس بڑی ہیں جاندار ہوندی ہیں انہیں نا مام لے آن دے ہوتے اس وجہ تو کنٹروورسی بھی زیادہ کھڑی ہوگی لوکاں نے مائنڈ بھی بڑا کیتا ہے انہوں نے جنہوں یہ چیز اٹیچ ہوئی لوکاں نے سینٹیمنٹس مجروع ہوئے نے انہوں نے دے ہوتے بہت زیادہ ریاکٹ کیتا ہے ایڈا ریاکٹ خلیل صاحب نو انہی زیادہ صفائی انہیں انٹرویو نسی دینے چاہیے دے ارام نا کار بینا چاہیے دا سی غلطی ہوگی انہوں آکے قوم نو کہہ دینا چاہیے دا سی یار میرے کلو ججمنٹ غلط ہوگی تیہ میں آدھی معافی چاہنا ہمیں اگو نہیں کرانگا یا کچھ بھی نہ بول دے تیہ جنہیں انہیں انٹرویو دیتے ہیں جنہیں انہیں انہیں اتھے گلبات کیتی ہیں اگلی جنہیں خبر تو آڑے صاحب نے رکھنی ہے ایک مولوی صاحب دی دہائی ہے مولوی صاحب دی تسی گال سنو گئے تسی پریشان ہو جاؤ گئے اوہ میں تو آڑے صاحب نے رکھنا لیکن اس تو پہلے دو چار سیاسی گلنا تو آڑے صاحب نے رکھ دیا ایک تے عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ میں فوجنال مذاکرات آستے تیار ہیں لیکن تین شرطان ہیں ان لفافیانے تو انوئی دسنا ہے پھر ڈیل کرنو تیار ہو گئے ڈیل کرنو تیار ہو گئے ڈیل جیڑی ہے نا اوہ سی جیڑی نواز شریف صاحب نے دسی بھی نہیں سی اوہ دس سن تو بھی پہلے ملک تو نکل گئے سن ڈیل انہوں آن دے نے جدوں لوگ چھپ کے کسے کمریج کسے بندے دے پیر شہر پھڑو پیرانو ہاتھ لاؤ تے اوستو بعد نکل جو پولے پولے جناب کسے پاسے انہوں ڈیل آن دے نے جسے نواز شریف صاحب نے کیتی سی تے آپ ملک کو نکل گئے سن ڈیل کر کے کسے نو بیان نہیں سی دیتا اوہ اس ویلے محترمہ مرہومہ کلسوم نواز صاحبہ اللہ انہوں نے جنت جگہ دے وے انہوں نے مغفرت فرمائے انہوں نے میڈیا تے دسیا سی پی ایسی جا رہے تھے بکسے لدے جا رہے سن تے نال ساڈی باجی مریم بھی سی انہوں ڈیل آن دے نے یہ ڈیلر نہیں ہے گا یہ لیڈر ہے جدہ نائم رانقان ہے انہیں ڈیل نہیں کی تھی انہیں باباں گے دول کیا پی آو جب ایک گل کرنی تے پبلک دے سامنے عوام دے سامنے کرو مذاکرات کرو میرنا میں تیار ہیں انہوں فوج نو اکھیا پی اپنا نمائندہ مقرر کرو تے آو مذاکرات کرو میرنا تین گلہ نے لٹیا الیکشن واپس کرو جڑا منڈیٹ چوری کیتا اگلا فری اینڈ فریش الیکشن آستے ظاہر ہے اوڈج فر الیکشن کمیشن فارغ ہوئے گا سارا کچھ اور ہوئے گا اوڈے تے گل کرو یہ تے بڑی ایک سٹیٹس مینشپ ہے سدھی سدھی گل کی تھی آو باؤ گل کرو تے کام اگے چلا یہ لیکن لفافے ہون تو اندستان گے ڈیل کر رہے ہیں جی ڈیل کرنی ہوئے عمران خان نے تے اینی دیر جیل دے ویچ روے تے ہون تو آنوے بھی پتا ہے کہ عمران خان نے ناڑا کیا پھر سارے نو پتا ہے کہ ملک توڑن دے پچھے یایا خان سی سارے نو پتا ہے پوٹھو نو پھانسی لاندے پچھے زیاو لاکسی تے آو مزید غلطیاں نہ کریے ملک نو اگے لے کے چلیے تین تگڑیاں شرائط رکھیاں نے ہون ویخ نے کہتے کی ہوئے گا اچھا جی شاکر عوان صاحب دی خبر ہے میں دے تے کوئی کومنٹ نہیں کر رہا کیونکہ میرے علم دے ویچ اس خبر نہ ریلیٹڈ کوئی کانٹنٹ نہیں میں صرف تو آڑے صاحب نے شاکر عوان صاحب دی خبر رکھ رہا ہونا کیا جی ایک میجر جنرل صاحب جیڑے نے یا برگیڈیر صاحب جیڑے نے او گئے انہیں ملنہ آستے عمران خان صاحب نے جیل دے ویچ تے او تے ہونا یہ مطالبہ رکھیا ہے پی تو آڑے گان ساڑے معاملہ سارے ہی صدی ہو جانگے توسی صرف نو مئی دی مافی مانگلو پی توسی کیتا سی توسی مافی مانگ دیو عمران خان صاحب نے آکیا بقول صاحب جڑا اپنا شاکر عوان صاحب دی میں دوبارہ آکیا تو انہوں دے سے ہے پی ایک خبر درست ہے چوٹی ہے غلط ہے کی ہے منوے دے بارے نہیں علم کیونکہ میرا عمران خان صاحب جیل دے ویچ ڈائریکٹ کوئی پچھلے چند دن تو ایسا پیغام رسانی کو دو چار دن دے ویچ ہوئی نہیں جڑا میں پوچھ سکتا شاکر عوان صاحب جیلی خبر ہے میں تو انداز سکنا ہے کہ انہوں نے شاکر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ایک کو جواب دیتا انہوں نے ہائی آفیشل جیلے گئے اسہ نے پیغام لے کے کہ توسی قرآن کریم تے باوضو ہو کے اے حلف دے دن دے کہ نو مئی دے ویچ میں اکھیا سی کہ تو اڑ پوڑ کرو اور حملے کرو جیلے توسی قیدن دے ہو تو پھر میرے کو مطالبہ کرو اگلا انہوں نے کہا نہیں میں اتنی آلف دے سکتا انہوں نے کہا پھر میں کس طرح معافی مانگنا ہے جیلے کام میں کیتا نہیں تو اے انہوں نے جواب دیتا تو لا جواب ہو کے انہوں نے کہا ہاں اے ہو سکتا ہے کہ جیلے لوکہ نے منو گرفتار کیتا میرے نہ زیادتیاں کیتا ہے میں انہوں نے ماف کر رہا ہوں اور اے جائز گلوی ہے ماف کیتے ہیں یا کہ چلنا کام عمران خان صاحب ذاتی طورتیں ماف کر سکتے نہیں اسی کر سکتے نہیں جنا ساڑنا زیادتیاں کیتے ہیں اے اس کام تو اے دشمنی تو بدلے لینڈ تو نکل کے گانت ارنا پیڑنا ہے بڑا دل کرنا پیڑنا ہے کسی نہ کسی نہ ہو اور کرنا چاہی دا ہے ملک دی بہتری آستے اے ہونا چنگا بیان دیتا ہے سترا بیان دیتا ہے نہ علی منیب صاحب نے انہوں نے قتل دی تمکی دے دیتی ہے منیب صاحب کیا کیا ہے سنو ذرا جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے نے جی مقتدرہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج وہ بڑی بروٹل لڑائی ہے اور اف آئی میس سیس ہو وہ اللہ ہم پر رحمت کرے وہ کسی کا سر لے جائیں گے ہاں اور وہ اتنی سر لے جائیں گے ہاں مطلب آپ اس کو you can give as many fancy interpretations to this لیکن آپ تو صلاح نہیں ہو رہی نہیں کوئی صلاح والی چکر نہیں ہے سن لے آجے انہوں نے قتل دی تمکی دیتی ہے اب عمران خان صاحب دا یا اکہ دا ظاہر ہے دوسرے پاسے تو پاور ہے بندو کہتے تمکی عمران خان آستے ایک پاسے مذاکرات دوجہ پاسے تمکیاں اچھا جی اگلی خبر جڑی ہے اوہ اب سار عالم صاحب تے حسن نصار صاحب دی ایک چڑپ ہوئی ہے اب سار عالم صاحب بھی تو انہوں پتا ہے کہ وہ انہوں صحفی تے کوئی نہیں آگے انہوں نے آپ اپنے موہ کہا ہے میں صحفی نہیں تو لوگ کہاں کیا تو اسی پھر صحفت چاہ جاؤ گے جنہوں ادھا لیا سی نون لیگ دا انہوں نے کہا میں اگر آ جانگا تے ریکارڈ کر کے رکھ لو میں انہوں صحفی نہیں اور کدھی صحفت نہیں کر آگا پھر آگے نہیں مطلب اڈے بے شرم نہیں کہ اپنے موہ کہا کہ ریکارڈ کر آگے ٹی وی تے آکھیا انہوں ریکارڈ کر لو ایویڈنسے طور تے پھر آگے نہیں بارل ہونو نا کہ ابھی عمران خان کون سی عمران خان تے بال ٹرمپرنگ کر دا سی مطلب کہ ایک جرائم پیش آدمی سی انج پیش کرن دی کوشش کی تی ہوتے بھر حسن نصار صاحب نے چنگی درگت بنائی جنہوں پنجابی جنہوں منجی ٹھوکنا آن دے نہیں تے انہوں منجی ٹھوکی ہونا کہ ابھی توں چنگا بندہ ہے انہوں نے تین انسر اسفتار بنائی انہیں یونیورسٹیاں بنائی ورڈ کپ جتے آئے ٹو پارٹی سسٹم توڑیا اور پوری دنیا جو پاکستان لی عزت سمیٹی تُسی کی ہو جے لوگ کی ہو جیاں گلہ کر دے کی ہو جیاں کھچا مار دے چبل گلہ کر دے ہو چنگی ہونا دی درگت بنائی بیارل اچھا جی ہون جڑی اگلی خبر تو آرے سامنے رکھنی ہے اوہ بڑی حیران کنوی ہے ظاہر ہے تے پریشان کنوی ہے اوہ خبر ہے کہ ایک نون لیگ دے اپنے عددار نے ہاں جی نون لیگ دے اپنے عددار کیسے اور دی میں گل نہیں کرنے نون لیگ دے اپنے عددار نے انہ دے اپنے آفیس بیرر نے اوہ پبلک چکھلوتے کی آکھنڈے نے کہ میرے کارالے میں کی آکھ دے نے مرنا کی بیٹ رہی ہے جیڑے آن دے سامنے میہیں دے نارے وجن گے تے اوہ اوہ نا دیا ہن گلان سنو ہے نون لیگ دے اپنے عددار نے پائی انہ دے پہلے ہاں بیپتہ سنو تے پھر توسی آب ساولالو کے انہ نار بنی کی ہے سنو ذرا اچھا اگر میں اتر آپ کے میاں نواز شریف کی تصویر لگاؤں ادھر شباہ شریف کی اور ادھر سینے کے درمیان میں حمزہ شباز کی اور آدمی آپی مریم کی تصویر والا جنڈا پھر تو حوصلہ بڑے گا نکلو لوگوں کا میں جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں اپنی گری میں لے کے پھریں لوگوں کا ان کی محبت جگہیں آپ وہے بنائیں کہ مہنگائی نہ ہو اور میں جوئی شاہ چھو نہیں کرو آنی اوکالتے سنو ایتھے تصویرہ لاکے نکلو میں جوتیاں کھانی ہیں میری گھر میں جوتیاں کھانی ہیں اور جوتیاں نہیں لوگ کی لب کرنگے میرے اپنے گھر والے میرے سے اس بات پر نراز ہے کہ آپ کیوں اس پارٹی میں ہو میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بجلی کا بھی لاتا ہے میاں صاحب سب سے پہلے مجھے پریشانی لگی ہوئے میں جنرل سیکٹری ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ میرے گھر والے سب مجھے ڈانٹتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہیں جس کے لئے آپ ووٹ گلی گلی میں مانگتے تھے سنو لیا جے تو انو اندازہ ہو گیا ہوئے گا کہ یہ لوکی لوکا انو انہا کنہ تنگ کر چڑے آئے پی جڑے بلکل وچہ رہے پٹواری سان جنہا انو اکل کاٹی سی تے او انہا دے پچھے لگے سان انہا انہاں انو بے وکو پڑھایا سی انہا انہاں دیاں بھی چانگران کڑا چا دیاں نے او بھی ہونو رو رو کے دستن رہے انہیں پی ساڑے انہاں ہو کی گیا ہے کیونکہ بل دن دے پیسے کوئی نہیں دے لوکی کھلے مار دے نے جتے بھی جان دے نے بھی اے کرایا ہے تو اسی ساڑے نا ہر پاسے جڑی تباہی بچا آتی اے تھے نہیں اے ان اگلے پاسے ایک مولوی صاحب سنو جڑی کہ انہاں دیاں گلہ نے او ظاہر ہے تکلیف دے گلہ نے جڑی کہ انہاں نے کی تیاں نے اور اے دے وچھ بادو آما بچے انہوں دیتی گا جڑا میرا دل نہیں کار رہا بچے سارے ہیں دے سانجے ہی ہوندے نے نمناڑے ہیں دے بچے جڑی ناسی ہونا دی بھی خیری مانگ دیں انہوں دے بزرگان دی بھی خیر مانگ دیں کیونکہ کسے دے بچے نو بادو آتی نہیں دینی چاہی دی لیکن اے ان جڑے مولوی صاحب نے یا باریش آدمی نے اے جڑے کنے ایک تنگ ہونگے حالانکہ کوئی بندہ کسے دے بچے آنو چھتی کے بادو آنی دن دن دا تو آنو پتا بچے آنو بندہ کسے دے بادو آنی دن دا لیکن اے کنے کے تنگ ہونگے کہ انہا بچے آنو بھی بادو آنی دیتی گا کنہا ظلم انتے کار چڑی آئے گا اے سونو درہ مینو نو لار بیل آگیا ہے مینو نو لار بیل آگیا ہے مینو نو آکیا ہے مینو آنے سا آگا ہوں اے انہوں نے ایکسی نو ملکلیا ہے ایکسی نو دن آیا ہی نہیں مینو نو لار بیل آنی دا بیٹھا با جا آنے آجی شباہ شریف دے خانہ خراب ہویا پلیسی شباہ شریف ند رائی ہے آجی دن دا کوشی بھی نہیں کہا ساکتے میں پھر تینک اس تاں کرائیاں نے اگو مینو انڈ رائی ہیں دنے بھی تین چھ مینے بیل آنے میں آگیا تھا شباہ جی اللہ تیرا خانہ خراب ہوگے شباہ جی شباہ جی تیری سپیڑ دے بیچے کیڑے پہن اللہ کو اڑھا خاندان کیڑیاں نہ مرے گوڑ جلے تو انہوں تو انہوں کو یہ اسمطال نہ لبے بار دے ملکان جے جی مرض اللہ انہوں لہا یا اللہ انہوں نے کھڑا روے یا اللہ چوکے نہ تو پاکستان رین دے کابل نہیں تلے کنجر اے ارپے کٹے پھر کرنا آئے نے اے بری کانسر اے تینک پھر پھرنا آئے نے پہلے بھی اٹراک پھر دے ڈالران دے لے کے گئے سن لی جے مولوی صاحب دی دعائی انہوں نے تو انہوں اندازہ ہو گیا پھر لوکی کتھے اپڑ گئے نے اے بجلی دے بلانے اے جلائی دے مینے دے بیل آنے نے تے پھر اگست دے مینے دے بیل آنے نے اے تو اسی سوچ سکتے ہو پھر لوکانا اے نا کارک کارکی چڑے ہیں لوکی اپڑ کتھوں گئے ہیں اور سب تو وڈی بے شرمی دی گالے ہیں کہ اے نا بجلی کران دے ویچو پیسہ بھی کمایا ہے اے مہنگی بجلی بیج کے تنار ہیلتھ کارڈ کھو لیا بھی کوئی علاج مال جاو بھی نہ کرا سکے جے پریشانی نار اچھا جی اگلی خبر جڑی ہے لور دے ویچھ ہر پاسے پانی ہی پانی ہیں تو انہوں پتہ لور دیا گلیاں فلڈ آئے پانی ہی پانی ہیں اے اسی پتہ کرن دی کوشش کی تھی کہ پانی کتھوں ہیں تے کس طرح ہے تے اوہ مام مودے نا رابطہ کیتا میں پھر لور ماما مودہ مراسی تو انہوں پتہ بڑا مشہور اوہ مودہ کو جو اور کہن دے نے میں آنی ہوں کہڑا چاندہ تے اوہ اوہ انا دا ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے ہو لور دا تے ماما مودہ بھی آن دینے انہوں چلو میں داسی دن ہے مادرت نہ ہے لفظ دے بارے لونہ دا اوہ نا ہے لور دے ویچ کی کریے مودہ کنجر آکھ دینے انہوں انہوں نے رابطہ کیتا انہوں نے پوچھایا پی مودہ جی ہے پانی ہی سارا کتے لور دے ویچے پانی کیوں آگیا کی مسئلہ بنیا ہے تے انہوں نے اندر دی ساری گلد اسی کہ پانی اس وجہ تو آیا ہے کہ پچھلے دنوں ساڑھی جڑی ایک نکی پٹاکا پہنڈ ہے عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے ایک علان کیتا سی کہ اسی جڑا ہے اوہ پورے لور دیاں سڑکا نوں ارکے گلاب دنال تو ہے ہاں جی عظمہ بخاری صاحبہ نے آکھیا سی صاحبہ آگل ہو نا نوں بھوے صاحب آگل ہو صاحبہ آگل ہو میری پین کوئی نہیں غصہ کر دی ہو انہوں نے آکھیا سی کہ اسی پورے لور دیاں سڑکا نوں ارکے گلاب نا تو ہے تے اوہ میرا خیال کہ تے گلاب زیادہ پہ گیا کہ تے بوتل دا بوتل دا ٹکن کھلا رہ گیا ارکے گلاب آلی دا کہ تے ڈول گئی بوتل میں لگ دا سام بھی نہیں گئی نا کہ تے بوتل لیک ہو گئی ڈول گئی تے اوہ میرا خیال ہو تے نا فلاڈا آگئے نا تے پانی پانی آگیا سنو پہلے نا باجی آندھی کیسی ہوا پہلی دپا کہ پنجاب کی اور اور کی سڑکے جو ہیں وہ فینائل اور ارکے گلاب سے دھول گئی سوڑ لیا جے تو تو انہوں سمجھ آگئی بھی اے اوہ ارکے گلاب پھر رہا تو اس لی میں لو رہا لیا نوں آکھان گا بھی اس تو پریشان نہ ہو اس پانی تو انہوں چوکے تے اپنی اکھانچ پاؤ ارکے گلاب جی میں اکھانچ پائی تا انہوں کہتے پانا لیا جے اکھان دے پہ جاکو گل صاحب تسی آکیا جی پا لیا پانی گندہ جی اکھان قراب ہو گئی یہ میں محورہ تاں اکھنڈے ہیں بھی ارکے گلاب باجی تو انداز دیتا اب یہ ارکے گلاب چھڑکے آرتاں تے اے اینا دی اکل جے اینا دے معاملات نے تے اے گلا نے اچھا جی اگے جیڈی تو آرے سامنے خبر رکھنی او اے کہ لیمینیشن جیڈی ہے نا جی او پہلا تو انہوں پتہ ہے کہ کاغذ ختم ہو ایسی پاسپورٹ چھپن دا تے ہون اس کاغذ دے اتھے جیڈی لیمینیشن جیڈی پلاسٹک چڑھ دی ہے پاسپورٹ دے کاغذ دے اتھے جیڈی پلاسٹک چڑھ دی لیمینیشن وہ ختم ہو گئی ہے جیدی وقت پاسپورٹ بڑھنے بند ہو گئے پنجویں وڈی عبادی دا ملک ہے لیمبر ون ہے پتہ نہیں کڑی کڑی شایچ ہاں جی پتہ نہیں کڑی کڑی شایچ لیمبر ون ہے اور پنجویں وڈی عبادی دا ملک ہے اور انہوں دے کول پاسپورٹ چھپن دے پہلا پیپر نہیں سی آگا تے انہوں لیمینیشن موگ گئی اچھا یہ تے تنقید ہوگی لیکن ایک پاس ہے پاسپورٹ دفتر آلیاں تے تنقید ہے وی نجائز وہ دی وجہ بھی پبلک جائے ہیں انہی رہی ہے پاسپورٹ بڑھنے لیمولک تو پجنی ہیں لوکی ڈے ہیں لوکی تنگی ہیں انہیں آگئے ہیں کہ لوکی آندہ نے کتے چلے جئے با سیتھوں نکل جئے کسے طریقے وہ پاسپورٹ اپلائی ہیں انہیں کر چھڑے ہیں پیونا دیکھوڑو میرا خیال وہ سپلائی پوری نہیں ہوئی تے اوہ انہیں کتھو سامن بڑھنے جڑے ملینز دے ویچ لوکی جا رہے ہیں تو میرا خیال اے وجہ بنی ہے لیکن اے معاملہ ہویا اچھا جی اگلی خبر جڑی تو آرے سامنے رکھنی ہو میرے پاہی دے بارے جسٹس سامن رفض صاحبہ نے کیس دی سماعت کی تی تے اٹھتالی کے انٹے دے ویچ ویچ انہیں انہیں پڈیوز کر کے عدالت دے سامنے جمعرات تک پیش کرنے احکامات دے نے کل جمعرات تک انہیں کیا ہے کہ شہباز گل دے پائی نوں پڈیوز کرو اور انہ نوں جت کیونکہ سیکٹری دفاع کرو نوں ریپورٹ مانگی سی تے واپس آ کے جوابیں دیتا گیا پی وہ صاحب چھٹی تے نے پجاہ دے نوں گے نے اگواہ نوں تے اوہ آ کے دسن دہنے پی وہ چھٹی تے نے عدالت نے سرزنش کی تی اور کیا کہ اس تو وڈی نلائکی کوئی نہیں ہو سکتی اور اگو ہور ساتھ دن دا ٹائم مانگ رہے ہو انہ نے دو دن دے وچھ وچھ مگوی نوں پڈیوز کر کے جڑا عدالت دے سامنے پیش کرنے آستے احکامات دے تے نے یہ تو انہوں اپ ڈیٹ دے نی سی ہون کو چھٹی پتر نے چھتی نال تو آٹے سامنے او رکھنے اور پھر اگے چلنے اچھا جی جڑا پہلا چھٹی پتر ہے محمد رمضان صاحب دہ گل صاحب تسی رانہ صاحب تے اہمی تنس کر دے رہے ہو مزاق دی گل ہے کوئی نہیں سی رانہ صاحب اولمپکس مقابلے آن دے وچھ مچھانال ٹریکٹر کچن آستے گئے سن تے اتھو انشاءاللہ ضرور گول میڈل نے آنگے تے انا دے اڈا مزاق کرن دی لوڈ کوئی نہیں ٹھیک ہے جی تسی آکھیں آسی عوام دے سامنے رکھتے تھا عوام جانے دے تسی جانو اچھا جی اگو زیغم صاحب آن دے نے کہ گل صاحب میں مسلی ہیں اور میرے بہنوئی دا نام بشارت ہے تے ساڑی جانوی آزر ہے عمران خان آستے منڈی بہت دین ڈنگا چک نمبر ٹھتی تے اسی تو آڑا پروگرام بڑے شوقنا سو اندے تسی ساڑے پر آوی ہو تاڑی شانوی ہو تے تس تو آڑی جان آزر ہے تے ساڑی جان تو آڑلی آزر ہے جناب بشارت صاحب اچھا جی اگو نوید صاحب آن دے نے جی نوید اقبال صاحب ڈاکٹ صاحب میں نےو شک پہندا ہے کہ رانہ صاحب کرپشن دے مقابلے شرکت آستے پیرس گئے نہیں اگر ایسا ہویا تھا پھر پہلی پوزیشن لے کر یہ آنگے گولڈ میڈل لے کر یہ آنگے اچھا جے ہونا گولڈ میڈل دے چڑے آنے انہ نےو رات ویچ گھائب کر دینا ہے تے کہ تم گولڈن رنگ کروا گے تو میں نے لگ دا اگر گولڈ میڈل کرپشن چھ لب گیا گلت تو آری ٹھیک ہے لب جانا ہے یہ مقابلہ ہویا تو ذرا اے مربانی کرنا ہے بھی وہ گولڈ میڈل تے پھر کوئی نظر رکھے اچھا جی آج سارے جڑے نے اس سے پاس ہی تو روپے ہیں رانہ صاحب دے ہوتی ہو کوئی کومنٹ ہی آج اس طرح دا نہیں آیا چلو میرے خیل سیمورائی نہ لکھیا ہویا ہے ان میں نے نہیں پتا کہ کیوں سیمورائی کتوں آگے نے ساڑے سارے معاملے چاہے لیکن انہا کہا جی رانہ رانہ سنا از ان پیرس آڈیشن جڑا انہاں نے دینا سی او جڑے انہاں نے وہ ظاہر ہے جڑی ہاں شروع دے بیچے انہاں نے افتتائی تقریب تے اختتامی تقریب تے اختتامی تو ظاہر ہے جی نہیں افتتائی تقریب جڑی سی او دے بیچ جڑے انہاں نے ایول تے ایدھر ادھر تے جڑے کریکٹر انہاں نے چھڑے ساں نا کوئی پیڑا نظر آنا رہا تھے کوئی چنگا او دے آستے انہاں کہا جی رانہ صاحب نو صدیہ آسی ایڈیشن دے نا آستے میرا خیال پھر انہاں کیا رہنے تھے بلکل فیٹسان پھر میرا خیال شاید اتھے سیلیکشن نہیں ہو سکی رانہ صاحب میرا خیال کوئی تمکی جمگیل آتی ہوں نہیں ہے کوئی اور کوئی گال کر دیتی ہوں نہیں ہے تو او گال رہ گی انہاں کیا کہ بڑا اچھا اے اس جگہ آستے بلکل ٹھیک سا اچھا جی اگلا احمد آصف صاحب آنے نے گل صاحب تسی کوڑے ٹیکس دی اتی خبر سنا کے چلے گئے ہو اے نہیں دسیا کہ کوڑا چکنالا کیس ٹیم آیا کرے گا اے تو انہاں ظاہر ہے باجی دسے گی میں انہوں نہیں سمجھ بھی تسی کوڑا چکنالا دا انتظار کیوں کرنے دے ہو او بچارہ آ گیا اچھا جی کمر اہیر صاحب نے کومنٹ کیتا ہے انہاں گیا گل صاحب ساڑے تو آڑے علاقے عباس پور روڈ اٹھتر جوڑی دے قریب پانچ دنہ جتین وار داتا ہو چکی چاک اٹھاسی دے ایک شخص نو گولیاں بھی مار دیتیاں گئی تے چاک ٹھتر دے رائشی نو ڈاکوانے صدہ فائر مار صدہ سردے وچ فائر مارے آو اسطال چاہے تے اسی اہلے علاقہ مطلقہ تھانہ ٹھیک ری آڑے جے کئی واری گئے ہیں لیکن کوئی صدے باب ہویا نہیں تو آڑے تو گزارش ہے کہ ادھے گل چکو میں جیسے والے ساڑی حکومت سی تے اے آشک پلوان صاحب انہاسی جیمے تو اوٹھے پٹرول پا ہم چلاؤنے نے آشک پلوان صاحب تے علاقے دی سماجی شخصیت نے او میرے کو لہ را ہے علاقے دے کچھ لوکانو لے کے تے انہا نے سارا واقعہ من دسیا میں کیونکہ اوٹھوں آپ اوٹھے ساڑے فزکس دے استاد ہوں دے سان اے جتے اے سارے ڈاکے واجدے نے نا جیڑا سیم نالے دا پول ہے اوٹھے نالی ساڑے فزکس دے استاد ہوں دے سان تے انہا دے کڑوں اسی پندھ جاندے ہوں دے سان تے اوٹھوں ننگ کے گئے پتہ بھی اوٹھا 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 ہوں دے سی تے اوٹھے کی حالات ہوں دے سان تو شام و شام اوٹھے ڈاکے واجدے نا شروع جاندے نے میں نو پتہ ہے ایک پاس ریلوے لائن ہے تے سڑک ہے تے اوٹھے تقریباً اوٹھے سارے ککران شکران ہلا جدا علاقہ ہے اوٹھے ڈاکے شاکے واجدے اوٹھے اہلے علاقہ میرے کوڑ آئے سن کافی سارے کٹھے ہو کے پھر میں آئی جی پنجاب نال اوٹھے گل کیتی سی اور سی پیو لاہور اپنا فیصلہ باد دنال بھی گل کیتی سی اور اوٹھے ایک جڑی ہے اوٹھے چوکی بنوائی سی پولیس دی کہ پولیس دی ایک پکٹ ہو جے کو ایک دو پولیس آلے جڑے نے اوٹھے پیرا دن تاکہ جڑے بھی شہری کیونکہ اوٹھوں ہزاراندی زدادچ لوگ ننگ دے نے اگے کئی پندھنے سارے ننگ کے جانا ہے تو اونا دنال اے سارا چلو اے جڑا اے بھی گل ماری یہ پی لوگاں کو پیسے کھون دے نے اے بھی ماری ہے لیکن اے جڑا لوگاں کتل کر دن دے نے لوگاں تے گوڑیاں مار دن دے نے پہلاں ہی کئی لوگ اتھو پھٹر ہوئے نے تے اے دے آستے میں اس ویلے وہ بنوائی سی اوٹھے اونا نے پولیس آلے نے اکیہ کے جی اتھے کوپ مانی دا انتظام نہیں کوئی اتھے بین اٹھن دا انتظام نہیں تے او آشک پلوان انا نے اتھے کامرہ شمرہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا موٹار ننے پولس آلے ننے بڑا کے دین دا کام شروع کر دیتا سی تے او پھر رہی اتھے چوکی جیس ویلے پھر حکومت نہ رہی تے او اس تو بعد اے ان چوران دی حکومت آئی ہے تے آپ چورنے انہیں چوران ننے پھڑنا آستے او چوکی کیوں رہنے دینے سی او میرا خل چوکی ہو تو جاڑ چو جاڑ دیتی تے او بہرحال اے آواز میں چکی ہے تے انہیں جی کرے تے آواز چکن تو بعد اے ہور آکین پی اے شباز گلدہ علاقہ ہے تے ایتھوں دے لوکان ننے ہور ٹھوکو تے ایتھوں دے چوران ننے بلکے فون کر کے آکھن پی تو انہیں پڑھ دے تو اسی ہور ٹھوک کے رکھو اللہ انہیں انہیں اکل دے وے میں ہی اکھانگا ہاں میں اے ضرور کرانگا پی ان فیصلہ با جیڑے ساڑے چند وکیل نے انہوں فون کر کے آکھانگا پی وہ اتھے عدالت دے ویچ ایک درخواست فائل کرنے اس علاقے آستے اور اتھے جہاں سیشن جا جائے یا پھر لار ہائی کورٹ دے ویچ ایک ریٹ کروا دنے کہ اے تھے جیڑی پولیس دی چوکی بنوائی جائے ہور تے منہوں کو وجہ اور سمجھ نہیں آو دی کہ اے کے اس تے اتھے دو دو چار چار بندے جیڑے نے او بندوقان دے کے باہو تے تا کے پھر لوکی اپنا پیرا آپ دین تے او جگہ دے اتھے ایک ڈیوٹی بانڈلاو تے او دا پھر کوئی سسٹم کرنا پہے گا تے ہور کوئی منہوں طریقہ تے اتھو جیڑاونا او نظر نہیں آو دا لاؤ جی اے دن آلی منہوں دیو اجازت تیرا براکہ